باب تین لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خودغرص زردوست سیخی باز مغرور بدگو مواب کا نافرمان ناشکر ناپاک پابعی محبت سے خالی سنگ دل تحمت لگانے والے بے زبط تندمزاز نیکی کے دشمن دغاباز دھیٹ گھمنٹ کرنے والے خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسے سے بھی کنارہ کرنا انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھوساتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور ترہ ترہ کی خواہشوں کے بس میں ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی اور جس طرح کے انیس اور امریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں یہ ایسے آدمی ہیں جن کے عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے اس باستہ کہ ان کی نادانی سو آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی لیکن تنہ تعلیم چال چلان اراد ایمان تحمل محبت صبر ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی یعنی ایسے دکھوں میں جو انتاکیوں اور اکنیوم اور لسترہ میں مجھ پر پڑے اور دکھوں میں بھی جو مینے اٹھائے ہیں مگر خداون نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا بلکہ جتنے مسیح ایسو میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے اور برے اور دھوکباس آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سکھا تھا اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح ایسو پر ایمال لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہیں تعالیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بلکل تیار ہو جائے